موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں غفران احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست ناظرین پاکستان کا بہتر خرب چورانوے عرب نوے کروڑ روپے کا وفاقی بجٹ پیش کر دیا گیا ہے اس سال بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اور پینشن میں اضافہ نہیں کیا گیا دفاعی بجٹ بارہ خرب انانوے عرب روپے رکھا گیا ہے جبکہ تعلیم کے بجٹ میں کمی کی گئی ہے اپوزیشن اس بجٹ کو لے کر سراپائے احتجاج ہے اپوزیشن لیڈر کہتے ہیں کہ چھوٹے سکیل والے ملازمین کی تنخواہیں نہ بڑھانا زیادتی ہے مہنگائی انتہا کو پہنچ زکی ہے اگر اب عوام کو ریلیف نہیں دیا گیا تو پھر کب دیا جائے گا تو چلتے ہیں عوام کی پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی اس بجٹ کے بارے میں کیا رائے ہیں تو چلیے عوام کی رائے جانتے ہیں اسلام علیکم اچھا سر یہ بتائیے کہ جو گورنمنٹ نے اس سال بجٹ پیش کیا ہے آپ کی کیا رائے اس کے بارے میں آپ کاروباری لحاظ سے کس طرح دیکھتے ہیں اس بجٹ کو سر بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے حالات بھی دیکھیں کیسے چل رہے ہیں گورنمنٹ نے ابھی تک کسی کو کوئی ریلیف نہیں دیا بس جو بھی ہو رہا ہے بس حالات جو رونا رو رہے ہیں کرونا کرونا اور ٹیکس وغیرہ لگائی جا رہے ہیں ہر طرح کے کسی قسم کی کوئی ریلیف نہیں دے رہے ہیں سب سے بڑا یہ صحت کا صحبہ ہے اس کو کوئی ریلیف نہیں انہوں نے دی کسی قسم کا یعنی کہ کوئی فیدہ نہیں ہے کہ عوام پریشان ہیں اپنے گھروں میں رو رہے ہیں ہر جگہ لانگ ڈاؤن ہو رہے ہیں ہر بندہ پریشان ہیں کاروبار سر آپ خود حساب لگا لیں تیس دن میں صرف پندرہ دن کام کرنے کو مل رہے ہیں وہ بھی صبح دس سے لے کے ساتھ بیت تک کا ٹائمنگ ہے ہمارا کاروباری جو لوگ ہیں جتنے بھی کاروبار شروع ہوتا ہے اثر کی نماز کے بعد یعنی کہ چھ بجے کے بعد کام شروع ہوتا ہے اس وقت دکانیں بند ہو جاتی ہیں تو ہر بندہ اس لحاظ سے پریشان ہے کاروبار بالکل بھی نہیں ہے سیل ٹیکس تھا اس پر کوئی کمیمیشی نہیں کی گئی جو امپورٹ ایک سپورڈ پر جو ہمارا کپڑا تھا اس پر ٹیکس نے ڈیوٹیز بڑھا دی ہیں تو اس کے اکارڈنگلی جو پرائزز انگریز ہوئی ہیں تو ہم پر افیکٹ بھی پڑے گا کیونکہ ہم نے پیچھا جب ہولسل میں پرچیز کرنا ہے ہولسل میں افیکٹ پڑتا ہے آگے ہم ریٹیل میں جب بیچیں گے اس کو تو آبیس بہت ہے کسمر افیکٹ پڑے گا تو اس میں یہ کہ ریٹیل دکان داری ہیں جتنے بھی ہیں وہ چھوٹے تاجے جتنے بھی سب دسٹرپ ہوئے ہیں بھار بھار کی صورتحالی ہے کہ پہلے جس طرح کے آپ کو پتا ہے کہ صرف ایک فرائڈے آف تھا پنڈی شہر میں تو اب سیچڑے سنڈے دو دن ہے اور فرائڈے بھی آف ہال ہے کیونکہ پنڈی میں بھی فرائڈے کا کونسپٹ نہیں ہے نا اوپن کا تو اب یہ سمجھ لے کہ پہلے ہماری ویک میں ایک چھوٹی تھی تھی ویک میں تین چھوٹی ہیں یعنی پہلے ہمارے ٹوائیو ڈیز انہماند کھل رہا تھا اس نے اس کے ساتھ معلومیتیک اس نے پہلے ہمارے ٹیلیو اور سیمسٹ پہلے ہاتے نا سال پھین اپنا ہمارے ٹیلیو کیوں کو پہلے ہمارے ٹیلیو کیوں سوہ بھی ٹیلیو دن کے ساب 걸تا ہے کہ چھوٹے تاجل کو کوئی کچھ سپورٹ مل جائے کچھ ان کی لئے بہتری ہو جائے ، جو نہ رہے ہیں۔ جو ٹیلی ہالا تھے وہ جو ہماری ماری تو اس میں کسٹمر بھی انہی جو بھی کسٹمر بھی پریشر ہے ہر بندہ ڈھرا ہو ہے تو کسٹمر پریشر نہیں تھا ہر مارکٹ میں ہر جگہ دکان بھی جاتا تھا اب یہ کہ ایک مقصود ساتھ کسٹمر آتا ہے اور وہ مقصود ساتھ جو کسٹمر آتا نا تو وہ ٹائمنگ بھی اتنی شورٹ ہیں کہ آپ دیکھیں آج کل گرمیوں کے دن گرمیوں کے دنوں میں یہ تو کسٹمر نکلتا بہت شام کو یہ صبح اب صبح کٹہ میں کسٹمر نکلنا ایمپوسیبل شام کے ٹائم ہوتا ہے اس میں ہماری شاپ باندھ ہو جاتی ہے سات بچے کیا کام ہوگا نا کام پہلے جو تھا وہ بھی بالکل زیرو ہو گیا ڈینٹس ادھر ہی ہیں ایکسپینسز ادھر ہی ہیں ٹیکسز ادھر ہی ہیں ٹیکسز ہم نے پی کرنے ہیں رینٹ ہم نے پی کرنا ہے تم کیا کھائیں گے کیا کمائیں گے اور کیا دیں گے تاجروں کو کوئی ریلیف نہیں ملا پہلے جو تھا تیس دن کھل رہی تھی شاپ اب جو ہے نا پندرہ دن تو بہت برا حالات ہے آپ کے سامنے مارکیٹ میں کسٹمر بھی نہیں ہے اور ہمارے لئے حکومت کو چاہیے تھوڑا ریلیف دے تاکہ ہر بندے کا مسئلہ حال ہو جی میں بالکل مطمئن نہیں ہوں جی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بیسیکلی آئی ایم ایف بجٹ ہے ٹھیک ہے اس میں عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا ہمارا آپ صورتحال دیکھ لیں کہ پندرہ دن کے لئے دکانیں کھول رہی ہیں پندرہ دن میں ہم کیا کریں گے کرائے اسی طرح ہیں خرچے اسی طرح ہی ہیں تو اس میں مطلب کسٹمر ختم ہو گیا ہے ایس او پیز کہہ رہے ہیں ایس او پیز کہاں کریں گے آپ کو کوئی کسٹمر نظر آ رہا ہے کوئی بھی نہیں یہاں پہ صرف دکان دار ہیں صبح سے سات بجے کسٹمر کا نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے چھے سے سات بجے کیونکہ جنٹس نے آنا ہے تو لیڈیز نے ان کے ساتھ آنا ہے تو اس وقت دکانیں باند ہو جاتی ہیں ایک تو ٹائمنگ زیادہ کریں اور جو مین چیز ہے کہ سیٹریڈے سنڈے انہوں نے آف کار دیا ہے وہ ختم ہو گیا آپ وہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ ہم کیسے گزارہ کریں جب چیزیں اسی طرح ہی ہیں مہنگی ہیں مہنگائی اس سے بھی زیادہ ہوتی جا رہی ہے اور ٹیکسز اتنے زیادہ ہیں انڈریکٹ ٹیکسز اتنے زیادہ ہیں پھر کہتے ہیں عوام جو ہے جاہل ہے جاہل تو ہم اس لیے ہیں کہ ان کو ہم حکمرانوں کو لے آئے ہیں اپنے اوپر ساری دنیا سرچ کر رہی ہے کرونا کے اوپر انہوں نے کیا کیا ہے ٹھیک ہے کوئی بجڑ نہیں صحت کے اوپر کوئی بجڑ نہیں جن چیزوں پر پیسہ نہیں لگتا جو مینجمنٹ سے صحیح ہو سکتی ہے وہ انہوں نے کی اس کا مطلب یہ ناہل ہیں کرپشن تو بات کی بات ہے نا یہ ہم اس سے کوئی بتوین ہے اور کاروبار ہے بھی نہیں ہے اور لوگ ایک پندرہ دن کے چھوٹی ہوتی ہے اس میں بھی یہ مالک مکان کرائے بھی مانگتے ہیں اور کرائے ہم کہاں سے لے گا ہے بالکل یہاں کی جو مارکیٹ کے علاہ کوئی بندہ نہیں آ رہا ہے اور یہاں کا جو ہے نا پندرہ دن چھوٹی ہوتی پندرہ دن بند کر لیتے ہیں اور ٹیم یہ گزارش کرتے ہیں کہ حکومت سے کہ ٹیم ذرا بڑھا دیس کاروباری علاہ تو روز بروز جو ہے نا وہ بتر ہوتے جا رہے ہیں ٹیکس اتنی آ رہے نا سالانہ ٹیکس میں جو ہے نا دن بدی نضافہ ہوتے جا رہے اور کاروبار کا جو ہے نا وہ ویلیو کم ہوتا جا رہے نیچے ہوتا جا رہے تو گورنمنٹ کے چھوٹی نے کوئی تھوڑا سا ریلیف بھی دے دیا ہوا ہم کو اور دکاندار کو بھی جو ہے نا ٹیکس میں جو ہے نا تھوڑا سا کمی اور پیشیق جو ہے نا کرلے سالانہ ٹائمنگ تو بڑھانے چیے سات بجے تک جو ہے نا وہ ٹائم ہوتے اس میں جو ہے نا بھی کسٹمر ہے پورے مارکیٹ میں نہیں ہے تو سارے دکاندار جو ہے نا وہ پریشان ہیں بس اور کراہ بھی پورا نہیں ہو رہے بجلی کے بلے بھی اتنی آتے دکاندار بس جس طرح سارے بس باغ رہے بھی پورا مینہ ہو گئے چار سوٹ بکھائے تو کیا کاروبار ہو گئے کیا تکس دیں گے کیا ریلیب ملے گئے گورنمنٹ کیا ریلیب مجامی دے رہے کسی دکاندار سے پوچھے ہم تو اسے کوئی مطمئن نہیں یہاں پہ کاروبار کے علاق بھی کوئی نہیں ہے صبح سے بیٹھے میں اور کاروبار کوئی نہیں آپ کے سامنے بلکل کسٹمر نہیں ہے ناکام ہے اور اسی طرح بیٹھے میں ہم اس سے اچھا ہے یہ لگڈان لگ جائے اس سے اچھا ہے اس لئے ہم تین دن چھٹی ہوتی ہے اور چار دن میں کوئی کاروباری ہوتا تو اس سے اچھا یہ کاروبار سارے بند ہو جائے لگڈان لگ جائے اس ٹیم تو کوئی بھی کاروباری طبقہ کسی طرح طرح سے بھی مطمئن نہیں اور اس بجٹ میں تاجروں کو بالکل ریلیف نہیں دیا گیا ایک ٹائمنگ کا بہت ایشو ہے کیونکہ سات بجے کسٹمر شروع ہوتا ہے گرمی اتنی ہے سات بجے دوگانے باند ہو جاتی ہیں کسٹمر نکلتے ہی نہیں یہ خالی آدگار صبح آتے ہیں خالی آدگار چلے جاتے ہیں مہنگائی اتنی شدید ہے کہ آزار رپیہ بھی لے کے جائیں تو سو رپیہ نہیں رات کو بچتا مہنگائی اتنی آٹا مہنگا چینی مہنگی گھر کی چیزیں ہی نہیں بوری ہوتی ہیں دوسرا الہت ابھی حکومت کو چاہیے تھوڑا سا تاجروں کے ساتھ ریلیف کچھ سسٹم کرے بجٹ میں کرے کیا اس نے تھوڑا سے بلوں میں بھی کیا لیکن تھوڑا سا اس کو اور چاہیے کہ کسی طرح معیشت کو مہنگائی کم کرے گی تو لوگوں کے پاس بچت ہوگی پھر وہ خریداری کریں گے اب بھی پیسے کسی کے پاس نہیں ہے کوئی آتا ہے پوچھتا ہے یہ کتنے کہا جی ہم اگر دو ہزار کا سور بجا بتاتے ہیں تو وہ کہتا ہے میرے پاس پیسے ہی نہیں آپ نے پانسو کا دین ہے آٹھ سو کا دین ہے وہ چلا جاتا ہے ہم بھی خالی آتا ہیں وہ ہم بھی خالی آتا ہے اس لیے حکومت کو چاہیے کچھ انتاجروں کے لئے گورنمنٹ نے جو بجٹ دیا ہے آپ دیکھیں یا میرے خیال سے جو بیک ایڈیا ہے جیسے آپ دیکھ لیں کیا نام بلوچستان میں نے سننا ہے کہ بلوچستان میں انہیں ٹونٹی پرسنٹ دی ہے یہ کہ جبکہ یہاں پہ کسی کو نہیں دیا اور سیکنڈ بات ہے کاروباروں کی صورتحال یہ ہے کہ ہم صبح سے آتے ہیں اور آتا ہم گھر چلے جاتے ہیں یعنی یہ سمجھلے کہ دکاندار دکاندار کی شکل دیکھتا ہے کسٹمر کی شکل ہم نے دیکھی انہیں کسٹمر ہے کہاں پہ ہے پینڈی اسلامباد میں تو بلکل کسٹمر کوئی نہیں ہے سیکنڈ بات یہ ہے کہ جو ہم انہوں نے دیا ہے جو کاروباری حضرات کو نے دیا ہے ہمیں چار دن دیا ہے ٹھیک ہے وہ چار دن ہو دیا ہے انہوں نے دیا ہے منڈے ٹیوزڈے وینڈے تھرزڈے فرائیڈے ٹھیک ہے پہلی بات ہے کہ فرائیڈے کو تو کسٹمر آتا ہی نہیں کیونکہ فرائیڈے والی مارکیٹے ہی نہیں ہیں کیونکہ یہ ہم دیٹھے میں پینڈی اور اسلامباد کے اندر ہے ٹھیک ہے پینڈی اور اسلامباد کا جو ایریا ہمارا کسٹمر ہی پانچ بجے کے پاس سٹارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے سات بجے کے پاس دکاندار ہمارا کسٹمر آنے کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت دکانے بند ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے سیکنڈ بات یہ ہے کہ بھائی کاروبار کے یہ علاہت ہے کہ کاروبار بلکل نہیں ہے یہاں پہ صحیح ہے نا جتنے بھی کاروبار حضرات ہیں جتنے بھی سارے روہ رہے ہیں ٹھیک ہے جوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے جناب وزیراعظم مران خان صاحب جن سے ہے انہوں نے ریلیف دیے ساروں کو لیکن جو مین کام بات ہے انہوں نے مین باتوں کی نہیں ہے ٹھیک ہے ہمارے جو ہم جتنے بھی اس مارکیٹ میں بندے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے کرایہ دار ہے ٹھیک ہے کرایہ دار کو کوئی ریلیف نہیں ملی ٹھیک ہے ہم نے 3-3 منس کی ہمارے کرایے ہیں ٹھیک ہے ہم کانس علاقے دیں جو مالک آتے ہیں مالک آتے ہیں کہتے ہیں بھئی کرایہ دو جب ہماری دکان پر کاروبار ہی نہیں ہے کہ ہم مالک کو کرایہ کیسے دیں گے ٹھیک ہے انہوں نے مران خان صاحب نے کہا ہے جی کہ آئے بارہ دار پر لے جائیں ان لوگوں کو دیئے جو لوگوں کے جو لوگ ان کو بھی نہیں ملا پہلی تو بات ہے کہ ان کو بارہ دار کہا ہے بجٹ کے اوپر گورمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم کوئی نئے ٹیکسس نہیں لگا رہے لیکن ہم چھ ماہ کے اندر اندر یا ایک سال کے اندر اندر آپ سے اتنا ریونیو ایکسٹرائی کٹھا کر لیں گے جب ٹیکس نہیں لگا رہے تو وہ ریونیو کیسے کٹھا ہو جائے گا پہلا پوائنٹ پوائنٹ نمبر ٹو یہ ہے کہ گورمنٹ ہر تین مہینے کے بعد نیا بجٹ لے آتی ہے تو اس بجٹ کی کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا اس میں ابھی تک کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے گورمنٹ کہتی ہے کہ ہم اس بجٹ میں کوئی بجلی ایکسپینسیو نہیں کر رہے کوئی بھی چیز پہ ہم نہیں ڈال رہے اور نیکس ٹو مانس کے بعد ایک نیا بجٹ آ جائے گا گورمنٹ کہے گی ہم نے پولیسی چینج کر دی ہے گورمنٹ کی پولیسی ہی سٹیبل نہیں ہے جب تک گورمنٹ پولیسی سٹیبل نہیں بنائے گی شاپ کیپر کو کسی تاجر کو چھوٹے تاجر کو فیکٹری آرنر کو سٹیبلیٹی نہیں ہے وہ کو کانفیڈنس ہی نہیں نہیں ہے اس کے اوپر کہ شام کو پتا نہیں کیا آپ نئی پولیسی بنا دیں گے ہم ادھر بیٹھے ہوتے ہیں شام کو پتا چلتا ہے کہ لوگ ڈال ہو جائے گا صبح کو پتا چلتا ہے کہ اگلے دو دن کے لئے بند کریں ہم کیسے کوئی لین دین اپنا سٹیبل کریں گے بزنس جب تک مارکٹ سٹیبل نہیں ہوگی گورمنٹ اپنی پولیسی سٹیبل کرے گی تو شاپ کیپر سٹیبل ہوگا بزنس تب سٹیبل ہوگا جب گورمنٹ سٹیبل ہوگی آج گورمنٹ کے تین جو ہے نا وہ کہہ رہے ہوں وہ اتحادی ختم ہو گئے ہیں اب وہ ختم ہونے سے کیا ہم سٹیبل ہوں گے کیا بتک کل کو نہیں وہ ہو جائے پولیسی اب گورمنٹ ٹوٹ جائے تو ہم کیا اڈیسین لیں گے ہم بائنگ اور سیلنگ اس وقت کریں گے ہم بائنگ اس وقت کریں گے جب گورمنٹ سٹیبل ہوگی جب تک گورمنٹ مجورٹی کے ساتھ صحیح پروپر گورمنٹ نہیں آتی بولڈ فیصلے نہیں کرے گی کچھ بھی نہیں فرق پڑے گا سیم ٹو سیم وہی حالات عوام ہے جو پاکستان کے لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ سنسیبیلیٹی شو کریں انہیں اپنی رسپونسیبیلیٹی شو کرنی چاہیے اور حکومت کو چاہیے کہ اس سو پیز کے اوپر ایمپلیمنٹ کروائیں لاغ ڈاؤن کسی مسئلہ کا حال نہیں ہے اگر لاغ ڈاؤن تک جائیں تو انڈیا میں کتنوں سے لاغ ڈاؤن ہوا ہے چائنہ کے اندر آپ دیکھیں کہ انہوں نے لیفٹ کا بٹن جو یوز کیا وہ بھی ٹوٹ پیک کے ساتھ کیا ہے اس کے بوجود نئی ویوز جو آئی ہے چائنہ کہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان آلات میں میرے حال میں کسی صورت بھی لاغ ڈاؤن جو ہے وہ مسئلہ کا حال نہیں ہے دوسری بات لوگوں کو جو ہے اپنی رسپونسیبیلیٹی خود شو کرنی چاہیے اس سو پیز کے اوپر جو ہے لوگوں کو عمل درامت کرنا چاہیے آگے جو موجودہ جو اکنومیکل سسٹم ہے پاکستان کے معاشی آلات ہیں وہ ہمارے آپ سب کے ائر یعنی کہ ایک ڈیزاستر آئی ہے یہاں پہ رہ کر ایک کسی ملکہ سور نے یا پوری دنیا کے اندر جتنی بھی کانٹریز ہیں ان کے اندر یہ ڈیزاستر ہے تو اس مارکیٹ جو بڑی بڑی مارکیٹیں ہیں جو سنڈے کو اور سچڈے کو کاروباری دین ہوتے تھے کیونکہ لوگ چھٹی ہوتی تھی اکثر اوقات کاروبار کی وجہ سے چھٹی کے وجہ سے ادھر آتے تھے تو وہ انہوں نے بند کر دیئے تو میرے حال میں جو افتار انتوار ہے خاص طور پر اس کے ان دنوں میں ان کو لاک ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے کوئی اور دن سلکٹ کریں اور اس کے بعد لاک ڈاؤن کا جو ٹائمنگ ہے وہ بھی چلنج کرنی چاہیے کیونکہ گرمی کی وجہ تو جتنے کسٹومر ہے وہ شاہم کے ٹائم نکلتے ہیں جو ملک کے علاج جا رہے ہیں حکومت کو چاہی تھا جو بجٹ انہوں نے پیش کی ہے نہیں پیش کرتے تو بہتر تھا باقی کاروبار کی پوزیشن آپ کے سامنے ہیں یہ سب جتنے دکاندار بھائی یہ سب وہی کھڑے ہیں یہاں پہ جتنے حضرات سب وہی کھڑے ہیں جو سا ہے ریلیف پہلے آپ کو پتہ رہے ہیں کہ سیچے سے سنڈے کا جیسے کہ آپ نے کہا وہ مارے ویکنڈ کا کام کے دن ہوتے تھے پورے ہفتے میں دو دن ایسے تھے کہ جس دن ہم کام کرتے تھے اور پورا ہفتہ کور کر لیتے تھے کچھ ہوتا تھا باقی نارمل دنوں میں کام کی وہ پوزیشن نہیں ہے دکاندار جو ہے حضرات ہے قرائے پہ بیٹھا ہے اس کے لیے بہت مشکل ہے قرائے دینا حکومت ہمیں صرف کہہ رہے ہیں کہ ایس او پی پہ عمل کریں ایس او پی پہ عمل امکار ہے لیکن وہ ہمارے لی کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ جتنے بھائی کھڑے سب دکاندار کھڑے اگر اسٹم کاروبار کی پہلے ہماری یہ پوزیشن تھی کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا اب یہ جتنے ایک ٹوٹل دکاندار حضرات کھڑے ہیں یہ یہ اس لیے کھڑے گا چلے حق نیوز والے پہلے ہمارے ایسا آئے ہیں جو سہیدر پلازے میں کہ چلو ہمارے لیے کچھ ہمیں موقع ملے بات کریں باقی تو ہمیں پتہ نہیں کہ حکومت ہمارے لیے کیا کر رہی ہے حکومت ہماری رائے پہ عمل کرے یا نہ کرے صرف ہم اتنا چاہیں گے کہ ہم خاص طور پر جو تاجر برادری ہے جو کاروبار کر رہے ہیں ان کو کوئی ایسا موٹو ان کا بنایا جائے کہ یہ اپنا کاروبار تو کر سکرے ہیں اپنے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں نکال سکیں ابھی تو یہ ہے کہ گھر کا خرچہ چھوڑے دکان کا جو کرایا وہ بھی نہیں دے سکرے پندرہ دن آف ہوتا ہے پندرہ دن کھلا ہوتا ہے پندرہ دن میں بتائیں ہم کیا کریں گے ٹائمنگ ہے سات بجے تک ٹائم ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے سات بجے کے بعد ابھی گرمی اسٹرم کون بچوں کو لے کے نکلتا ہے گھر سے نکلتے ہیں سات بجے کے بعد جو ٹائم ہوتا ہے ہمارا کام کا اسٹرم جو سے آ جاتے ہیں بند کرا دیتے ہیں مجبور ہے حکومت کے ساتھ چلنا ہے لڑ نہیں سکتے کچھ کر نہیں سکتے فیور ہماری کوئی نہیں کہا رہا ہے اسٹرم تو یہی ہے کہ ہم حکومت سے کہیں گے کچھ ہمارے بارے میں سوچیں جس کے اندر یہ ہے کہ ہم غریب لوگ زیادہ زیادہ اور کچھ نہیں تین ٹائم کی عزت کی روٹی کھا چکے ہیں جی ناظرین آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا لوگوں کی رائے بھی جانے لوگوں کا کہنا ہے کہ حکومت ایس او پیز پر عمل درامت یقینی بنائے مگر ہمیں کام کرنے کی اجازت بھی دی جائے مہینے میں پندرہ دن ہماری دکانیں کھلتی ہیں اور جو کاروبار والے دن ہیں ہفتہ اور اتوار ان دنوں ہمارے کاروبار بند ہوتے ہیں تو میر بانی فرما کر یہ دن جو ہیں یہ الگ کوئی اور سلیکٹ کریں یہ دن کھولیں تاکہ ہمارا کاروبار چل سکے کیونکہ پندرہ دن کاروبار کر کے کرایا ہم پورے مہینے کا ہی دے رہے ہیں ملازمین کی تنخواہیں بھی پوری ہی دے رہے ہیں اور گورنمنٹ کی طرح سے ہمیں کوئی ریلیف نہیں مل گا آپ بھی اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا ہمیں اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ ہمیں اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اگلے پروگرام کاروبار